موسیقی ہیلو پرینڈز السلام علیکم ویلکم ٹو دی نولیج پوائنٹ آج ہم بات کریں گے انڈیو ٹیٹ کے بارے میں انڈیو ٹیٹ کون ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آج پل ان کے نام پر سوشل میڈیا پر ایکنی ہائپ کیوں کریئٹ کی جاری ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی سو سٹک بیتا اس ویڈیو پر آنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے سیلو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہماری انفرمیشن پہنچائیں ناؤ لیٹس گیٹ بیک تو دا ویڈیو ایموری اینڈیو ٹیٹ یہ ایک بریٹش امریکن بون جو ہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں یہ بیدا ہوئے تھے فرس ڈیسمبر 1986 میں واشنگٹن ڈی سی میں ان کے ایک بھائی ہیں تیریسن ٹیٹ اور یہ دونوں جو ہیں شخص ساتھ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ ویڈیوز آتی ہیں اور یہ دونوں بھائی جو ہے بہت ہی زیادہ گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں انڈیو ٹیٹ اور ان کے بھائی تیریسن ٹیٹ جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے ایموری ٹیٹ اور ایلین ٹیٹ کے گھر میں ان کے فادر ایموری ٹیٹ جو ہے وہ اپنے وقت کے ایک جانے مانے چیس پلیئر تھے بہت نام تھا ان کا اور چیس کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ون آف دا نون پرسنیلٹی تھے ان کے فادر انڈیو ٹیٹ نے بیسیکلی اپنا جو پروفیشنل کریئر تھا اس کا آغاز کیا تھا ایک پروفیشنل کیک باکسنگ پلیئر کے طور پر انہیں بچپن سے ہی جو ہے وہ باکسنگ کا بہت شوق تھا اور کہا جاتا ہے کہ انڈیو بچپن سے ہی ایک ایکسٹرو ورڈ قسم کے شخص تھے جنہیں کھونا پھرنا پسند تھا اور لوگوں سے ملنا جلنا پسند تھا یہ ایک کھلے مزاج کے شخص مانے جاتے ہیں کیک باکسنگ میں انڈیو ٹیٹ نے 76 میڈلز اپنے نام کرائے اور انہوں نے کیک باکسنگ کی دنیا میں بہت نام کمائیا تھا باکسنگ سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد انڈیو نے اپنے بھائی کے ساتھ ملکے آن لائن بزنسز سٹارٹ کر دیئے جس میں یہ آن لائن ویب سائٹس پہ سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں ان کی ایک یونیورسٹی ہے ہسٹلرز یونیورسٹی کے نام پہ جہاں پر یہ سٹوڈنٹس کو کلاسز دیتے ہیں اور بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ ایک ریبل یعنی کہ ایک بغاوت جو ہے وہ کیریئٹ کرتے ہیں یہ سٹوڈنٹس کے اندر اور سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں گورنمنٹس کے بارے میں گورنمنٹس جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں ہمارے مینڈ سیٹ کو اور ان کا ایک فیمز جملہ ہے جس میں یہ گورنمنٹس کو میٹرکس گورنمنٹس کہتے ہیں یعنی کہ گورنمنٹس جو ہے وہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں ان کے مینڈ کو کنٹرول کرتی ہے اور انہیں جو ہے وہ انہیلتی اور انفٹ بنانے کی جو ہے وہ سازش میں جو ہے وہ گورنمنٹس جو ہے وہ لگی رہتی ہیں یہ اپنی جو ہے وہ آن لائن یونیورسٹیز میں یہ پریچ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ وہ سوشل میڈیا پر نیگٹیو چیزوں کو چھوڑیں اور پوزیٹیو جو ہے وہ اٹیٹیوٹ اختیار کریں ہمیشہ پوزیٹیو رہیں اسی وجہ سے یہ جو ہے وہ بہت سی کنٹرول ورسیز میں جو ہے وہ کھیلے رہتے ہیں انڈیو ٹیٹ کا ایک یوٹیوب چینل بھی تھا لیکن انہی باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ اسے بین کر دیا گیا اور انڈیو ٹیٹ نے اسے کہا تھا کہ یہ ان کی خلاف ایک سازش ہے جو کہ انہی میٹرکس گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف کر رہے ہیں ریسیٹلی انڈیو ٹیٹ جو ہے وہ دیکھے گئے تھے دبائی میں ایک مسجد میں نماز عدا کرتے ہوئے اور اس کے بعد ان کے خلاف بہت سی باتیں شروع ہو گئی کہ آیا انڈیو ٹیٹ نے اسلام قبول کر لیا ہے یا وہ ایک اور جو ہے وہ کانٹروورسی کرنے کے جو ہے وہ فراک میں ہیں لیکن کچھ دنوں بعد انڈیو ٹیٹ خود ٹی وی پر آکے انہوں نے اس چیز کو بتایا کہ اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ریسیٹلی وہ دیکھے گئے تھے رومینیا میں ایک سٹریٹ پہ جاتے ہوئے اپنے دوست کے پاس اور ان کے ہاتھ میں ایک قرآن تھا ریسیٹلی رومینین گورنمنٹ نے ان دونوں بھائیوں کو ان کے بھائی جو کہ ٹیریسن ٹیٹ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں گرفتار کر لیا انڈر چارجز کی یہ سوشن میڈیا کے ذریعے ایک بغاوت کر رہے ہیں ینگ جنریشن میں جو بھی ہے واللہ والم ہمیں نہیں پتا جو سچائی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی ای ہوپ آپ کو ہماری یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی دو لائک شیئر اور سبسکرائب تینکیو بری مچ